کی ذمہ داری ہمارے اوپر آئید ہوتی ہے اسی لئے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے امن و امان میں خلال قیدہ ہو امن و امان کو لقصان پہنچے اس لئے ہمیشہ اچھی اخلاق کے ساتھ اپنے نفس کو مزین کریں اور سیدھے راستے پر قائم رہیں کبھی بھی ٹیڑھے راستے پر جانے کے بارے میں نہ سوچیں کیونکہ اگر آپ سوچیں گے کہہ راستے پر جانے کے لئے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوگے بہت سارے بہت ایسے مواقع پر کچھ ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں جو مظاہرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کمپنی کے خلاف مظاہرہ کرنے لگے یہ مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس ملک کے اندر اس مظاہرے سے امن و امان میں خلال پیدا ہوگا پیدا ہوتا ہے یہ مظاہرہ یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی مشکل ہے آپ اسے جو ہے امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے آپ جو ہے مسئول سے ذمہ دار سے اور دوسرے لوگوں کے پاس یا دو ادارے کے پاس آپ رابطہ قائم کریں نہیں ہے کہ چند افراد کو جمع کر کے اس کے بعد مظاہرہ شروع کریں نہیں مظاہرہ میں شروع کریں مظاہرہ کی اجازت نہیں ہے بلکہ اسلام کے اندر مظاہرہ کی اجازت نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابے کرام یا پہلے کے لوگوں کی زندگی کے عام پر نظر ڈالتے ہیں تو کبھی بھی مظاہرہ یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ ذراعہ کی کوئی تاریخ ہمیں نہیں ملتی ہے کیونکہ اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے کہ ہم قانون قانون کی پابندی کریں اور یہ قانون ہمارے حاکم نے نافذ کیا ہے عزت مام حاکم نے نافذ کیا ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے بلکہ ہمارے اوپر واجب اور فرد ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کریں حاکم کے خلاف کوئی بھی ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا ہے کیونکہ اس کی اجازت ہم کو نہیں ہے ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کرو اللہ تعالی نے خکم دیا قرآن کی یہ آیت ہے تو حاکم کی اطاعت کرنا یہ ایک فریضہ ہے ایک فریضہ ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ کے اونپر جو ہے حاکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس کے قانون پر عمل کرنا یہ یہ واجب اور فرض ہے فی عسری کا ویسری سختی میں بھی آسانی میں بھی ومنشتی کا ومکرہ اور خوشی میں بھی اور ناپسندیدہ ناگواری کی حالت میں بھی تو یہ جو ہے ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کیونکہ اگر آپ مظہرہ کریں گے اور اس طرح کے امن امان کی کے لئے مشکلات پیدا کریں گے تو پھر تمام افراد متاثیر ہوں گے اور اسلام یہ امن و امان امن و امان والا دین ہے امن و امان کی دعوت دیتا ہے سارے لوگ امن و امان سے رہ کر کے اس دنیا میں زندگی گزاریں اور اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اپنا رزق جو ہے تلاش کریں یہ اس کے لئے ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے تو اس لئے قانون کی خلاف فرضی جب آپ کریں گے تو گویا کہ آپ حاکی میں وقت تک ہی خلاف فرضی کر رہے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے ہمارا دین اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمیں جو ہے اس کی اس کے قانون کی پابندی کرنا ہے قانون کی پابندی کرنا ہے ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو ہم کو ہم وزارہ نہیں کر سکتے حاکیم کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا لا نرالخروج الا امتنا وولات امورنا یہ جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے سلف کا یہ عقیدہ ہے لا نرالخروج الا امتنا وولات امورنا وندعو لہم بصلاح والمعافہ ولا نخلہ یدم منتع حاکیم کی فرمابرداری سے ہم اپنا ہاتھ نہیں کھیر سکتے قانون کے خلاف فرضی نہیں کر سکتے امن و امان کہ امن و امان اسی وقت تک قائم ہوگا جب آپ قانون کی پابندی کریں گے اور حاکیم وقت تک ہی اطاعت اور فرمابرداری کریں گے تب ہی جو ہے امن و امان قائم ہوگا اس لیے آپ ایسا کوئی اقدام نہ کریں جس سے امن و امان متاثر ہو امن و امان کے میں خلل پڑے بلکہ اگر کوئی بیچی اگر دیکھیں جس سے امن و امان متاثر ہوتا ہے تو آپ خوراں اس کے بارے میں آپ خبر دیں آپ کے پاس یہ فون نمبر ہے 509 پر آپ فون کریں 901 پر آپ فون کریں آپ کا یہ فریضہ ہے اسی کے ذریعے جو ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ کر کے خاموش ہو جائیں آج دیکھا تھوڑی سی گلتی بعد میں وہ چیز بڑی ہو سکتی ہے تو اس لیے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے آپ فوراں جو ہے یہ کریں اتصار رابطہ کریں یہ نہیں دیکھیں کہ ابھی تو یہ تو کوئی چیز نہیں نہیں وہ آج چیز یہ کم ہے کل بڑی ہو سکتی ہے اور یہ خطرنات چیز ہے اس کو فوراں رکنا ہے تو آپ جب کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ نے امان پر جس سے آپ نے متاثر ہوتی ہو یا کوئی ایسی چیز ہے یا مخطرات ہے یا منشیات ہے فوراں آپ خبر کریں فوراں خبر کریں آپ کا نام نہیں شائع کیا جائے گا کہ کس نے خبر دیا آپ بس خبر دیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ تری چیز محدود رہیں گی اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ اس ملک کے کے لیے اس ملک کے امن و امان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں اس ملک کے شیوک اور کام حضرات کے لیے اس ملک کے مواتنین کے لیے سب کے لیے جو ہے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر ہمیشہ امن و امان کی فیدہ قائم رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اس ملک پر زندگی بسر کرنے والوں کو اس ملک کے مواتنین کو ہمیشہ اور رزق عدیم سے نمازتہ رہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکلات اور مسائل سے نجات دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تبع لینا انکا انتا تغواب الرحیم سبحانہ ربکا رب العزت عمائی صفون و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین رب العزت موسیقی موسیقی